اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کوئت کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاج جرور ہیں دوستو اس ویڈیو میں کچھ اہم جانکاری آپ ہم دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو لوگ اس وقت کوئت سے انڈیا کا سفر کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جیسا کہ بہت سارے کمنٹ بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں انڈیا کا سفر کرنا ہے تو کیا پی سی آر رپورٹ لے جانا جروری ہے یا نہیں ہے جبکہ مجھے بمبئی جانا ہے یا دلی جانا ہے یا لکھنو جانا ہے تو کیا پی سی آر رپورٹ جروری ہے یا پھر وہاں پر ائرپورٹ پر ہی چکب ہمارا ہوگا تو پوری جانکاری جو ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ صورت لے کر آخر تک جرور دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت کوئت سے انڈیا جانا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ کسی بھی فلائٹ کا بوکنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی فلائٹ کوئت سے انڈیا کے لیے اس وقت جا رہی ہے آپ اس فلائٹ کی ٹکٹ جو ہے وہ بوکنگ کر سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وندہ بھارت میسن کا جو سڈول آئے اس کے مطابق ہی آپ کو فلائٹ جو ہے بوکنگ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیول ایجنٹ سے جا کر بات چیت کر سکتے ہیں جو بھی فلائٹ سستی مددی آپ کو ملے آپ اس فلائٹ کی ٹکٹ جو ہے وہ کوئت سے انڈیا کے لیے بوکنگ کر سکتے ہیں اب آپ کو دع دیں کہ اگر آپ بومبائی کا سفر کرتے ہیں تو آپ اگر پی سی آر ریپورٹ لے کر جاتے ہیں جو وائلڈ پی سی آر ریپورٹ ہے اگر آپ اس کو لے کر جاتے ہیں تو ائرپورٹ پر آپ کو دیکھا جائے گا آپ کا پی سی آر ریپورٹ اور اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر پر جانے کی پرمیسن دے دی جائے گی اور چودہ دن کا جو کورنٹائن پیڈیٹ ہے وہ آپ کو گھر پر ہی فولو کرنا ہوگا لیکن اگر آپ پی سی آر ریپورٹ کوئی سے لے کر نہیں جاتے ہیں تو پھر آپ کو بومبائی ائرپورٹ پر جو ہے وہ آپ کا چکپ کیا جائے گا اور جو بھی آپ سے یعنی پچیس سو سے تین ہزار روپے تک جو ہے وہ آپ سے فیس لی جائے گی پی سی آر ٹیسٹ آپ کا کیا جائے گا اگر آپ پی سی آر ٹیسٹ پوری طریقے سے فیٹ ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر پر بھید دیا جائے گا اگر ان کو کچھ سک لگے گا تو پھر وہ آپ کو کورنٹائن کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہیں پر بھی ہوتل وغیرہ میں آپ کو کورنٹائن میں رہنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ دلی ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی سیم رولز جو ہے وہ لاغو ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جاتے ہیں لکھنو تو وہاں کے لیے کچھ رولز جو ہے وہ آلگ ہیں وہاں پر کیا ہے کہ آپ کو ڈریک لکھنو ائرپورٹ پر اگر آپ لینڈنگ کرتے ہیں تو لکھنو ائرپورٹ پر آپ کا کوئی بھی چکا بگرہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ PCI ریپورٹ لے کر جاتے ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں ہے نہیں لے کر جاتے ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں ہے ائرپورٹ سے آپ کو آپ کی گھر بھید دیا جائے گا اور آپ کو گھر پر ہی چودہ دن کا جو کورنٹائن ہے وہ آپ کو فولو کرنا ہوگا تو یہ کچھ اہم ترین جانکاری جو مجھے ملی اور آپ تمام دستوں کے بہت سارے سوال آ رہے تھے اس حوالے سے سوچا آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں کے یہ سوال آ رہے ہیں کہ بھائی کیا ابھی کوئی سے انڈیا چھٹی پر جانا صحیح ہے یا نہیں تو آپ کو دعا دیں کہ اگر کوئی امرجنسی ہے تو آپ بالکل ہی چھٹی پر جا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ وافسی آپ دبائی ہو کر بھی کوت کے اندر انٹری کر سکتے ہو سکتا ہے جب تک آپ کی وافسی ہو فلائٹ بھی اوپن جو ہے وہ ہو جائے تو آپ ڈاریک بھی انٹری کر سکتے ہو لیکن اگر فلائٹ اوپن نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی آپ دبائی ہو کر کوت کے اندر انٹری کر سکتے ہو اس لئے اگر کوئی امرجنسی ہے تو آپ چھٹی پر جا سکتے ہو اگر کوئی امرجنسی نہیں ہے تو پھرحال آپ کچھ دن انتجار اور کریں انساءاللہ حالات جو ہے وہ اب بہتر ہو رہے ہیں جیسے اسے کرنا وارس کی ویکسین ملکوں تک پہنچ رہی ہیں ویسے ویسے حالات جو ہے وہ نورمل ہوتے جا رہے ہیں تو انساءاللہ کچھ ہی ٹائم میں جو حالات ہیں وہ اور نورمل ہو جائیں گے اس کے بعد جن دیسوں کیلئے فلائٹیں ابھی نہیں بھی چل رہی ہیں ان دیسوں کیلئے بھی فلائٹ جو ہے وہ ڈاریک اوپن کر دی جائے گی تو پھر ڈاریک فلائٹ اوپن ہو جائے گے تو اس کے بعد آپ سفر جائیں گے تو واپس ہی جب آپ کی ہوگی تو آپ کو اس وقت تو سوچنا نہیں پڑے گا کہ ہم کو دبائی جا کر اس کے بعد کوئٹ میں انٹری کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا آپ ڈاریک اپنے انڈیا جاؤ گے اور انڈیا سے واپس کوئٹ آ جاؤ گے تو یہ کچھ اہم ترین معلومات سے سوچا آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے امید کرتا ہوں یہ اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک اور سیر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئٹ کے حوالے سے جو بھی تارترین اپ ڈیٹ اور تارترین معلومات ہوگی وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی جائے گی جو آپ لوگوں کے کافی زیادہ